بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں وقاس عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹوئنٹی فور ناظرین حالیہ دنوں میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے حکومت نے بھر پور کوششیں شروع کی ہیں خاص طور پر پاکستان کی سیول اور ملٹری قیادت مل جل کر بیٹھی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان میں مادنیات کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کرنے کے اوپر غور شروع کر دیا ہے اور حالی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ معاہدے بھی کیے گئے ہیں امریکہ کے ایک کمپنی نے پاکستان میں جو پاکستان کا بہت بڑا مادنی زخیرہ ہے پاکستان کے پاس ایسا زخیرہ ہے جس سے پاکستان ہر سال اربوں ڈالرز کما سکتا ہے اور یہ ہے پاکستان کا گلابی نمک اگر پاکستان گلابی نمک کو صحیح معنو میں دنیا میں برامت کرتا ہے تو اس سے پاکستان ہر سال اربوں ڈالرز کما سکتا ہے ایک امریکن کمپنی نے حالی میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور یہ امریکن کمپنی میریکل سالٹ ورکس کمپنی ہے جس نے پاکستان کے ساتھ دو سو میلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کمپنی کے چیف کمیونکیشن آفیسر محمد مبارک خان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان میں اس طرح کی سرمایہ کاری کرنے پر کیا سوچ رہی ہیں کیا غور کر رہی ہیں سر سلام علیکم سر میں کہوں گا کہ پاکستان کے پاس دنیا کی ہر منرل جو دیزاری بل منرل ہے اویلبل ہے تو جب ہم از ا کمپنی از فورن انویسٹرز ہم جب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ بہت پوٹینشل ہے ادھر جو منرل سمیت ہویا ہے اور جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل ہے ایس آئی ایف سی اور جو ہمارے جو سپاہ سلار ہے ان کا جو میسج گیا ہے دنیا کو وہ ایک ریزاونڈنگ میسج گیا ہے اور ہم جیسی کمپنیوں کے لیے اور ہماری جو ایک کمیونٹی ہے جو منرل کمیونٹی یا اس انڈسٹری کے جو انویسٹنگ کمیونٹیز اور انسٹیٹوشنز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا میسج گیا ہے تو اب اگر پاکستان کی جو ری فارمز ہیں اور پولیسی ایمپلیمیٹیشن صحیح ہے تو ہمارے جیسے کمپنی اور اور کمپنی آئیں گی ہمارا فوکس ہے پنک سالٹ انیشیلی ہم دوسرے بھی منرل پروجیکس میں شامل ہیں لیکن پنک سالٹ پاکستان کا ایک جیو گرافکلی آپ کہہ دیں منوپلائز منرل ہے کئی اور نہیں ملتا کمپنی کا آپ پر تعرف کرائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا سر کہ کتنے ملین ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا پلین ہے ہماری کمپنی میرکو سالٹ ورکس ایک نورتھ امریکن فرم ہے ایک اوورسیز پاکستانی نے اس کو فاؤن کیا تھا اور ہماری کمپنی نے اس کو پچھلے چھ سال میں انیلائز کیا اس میں ہم نے کافی ریسرچ انڈیولپمنٹ کیا ہم نے دنیا کا ایک میبی آپ سے ہیں ہم نے دو تین فسیلٹیز ڈیولپ کی ان میڈ ویس امریکہ اور ہماری دو تین فسیلٹیز ابھی انڈیولپمنٹ ہیں فور ڈسٹریبیوشن تو ہم نے کمٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم اپ ٹو ہنڈرڈ ملین بیس اور اگر وہ ایک قدم لیں گے ہم دس قدم لیں گے ہم انویسمنٹ کے لئے کمٹید ہیں اور ہماری کمپنی نے اس کی ایک ریزولوشن پاس کر دیا کہ پاکستان میں ہم اس انڈیسٹری میں یہ انویسمنٹ کا آپ کی کمپنی پاکستان میں پنک سالٹ کی جو پروڈکشن ہے اس کو نکالنا ہے اور پھر ایکسپورٹ کرنا ہے اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا پلائن کرتی ہے یہ پلانٹ آپ لوگ لگا رہے ہیں کہاں پر لگا رہے ہیں کتنی اس کی کیپیسٹی ہوگی کتنا آپ نکالیں گے اور کتنا ایکسپورٹ کریں گے ہاں جی دیکھیں مائننگ کے اندر یہ ایک واہ چیز ہوگی جو ہم نے نکال کے کھانے میں بھی ڈالنی ہے اور اس کے کچھ کافی ریگولیشنز ہیں تو پاکستان میں کمپلائنسی کافی کم ہے بھی تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے مائن سے لے کے شلف کنسیمر تک ٹریسابیلیٹی اس کی ایک مین فوکس ہے اور ہم نے ابھی سوچا ہے کہ جو دعوت کھیل سپیشل ایکنومک زون ہے ادھر ہم اپنا پلانٹ لگائیں گے ہم گورمنٹ کے ساتھ مل کے جو مائنز ہیں ان میں اچھی کمپلائنسی تک جو در مائنرز ہیں ان کی نوکریاں جو ہیں ایک آسانی ان کے اوپر آ جائے اور وہ ایک سیف اور ایتھکل طریقے سے کام ان سے کرایا جائے ان کی جو لائف سٹائل بھی ہے بینفٹ ہو اس پروجیکٹ کی وجہ سے سو ہماری جو فسیلٹی ہے وہ دعوت کھیل میں ہوگی ایک ورلڈ رناؤنڈ ہمارا گول ہے کہ دنیا کی بیس راک سالٹ کرشنگ فسیلٹی دنیا کے لارجس ریزرز کے ساتھ لگی ہو اور اس کے ساتھ ہمارے ڈسٹریبیشن سینٹرز دنیا میں اس سے سپلائیز لے کے آگے جو ان لینڈ مارکٹس ہیں دنیا میں ادھر بھی ڈسٹریبیوٹ کرے گی انیشلی آپ جو پلانٹ لگا رہے ہیں یہاں سے پروڈکشن کتنی ہوگی اور ایکسپورٹ کا آپ نے کتنا اسٹیمیٹ لگایا ہے دیکھیں پاکستان میں ابھی جو ہمارے تنگ ٹینک اور ایکنومک اینلیس کے نمبرز ہیں ابھی تین ملین ٹن سالٹ نکل رہی ہے اور یہ کیمیکل انڈسٹری میں بھی جاتی ہے یہ آپ کی فارمسوٹیکل انڈسٹری کے لیے کافی کم یوز ہو رہی ہے لیکن میکسیمم اس کی کیمیکل اور ایڈیبل یوز ہے تو ہم ٹارگٹ کرے ہیں کہ ہم انیشلی ہافہ ملین ٹن سے لے کے پھر اس کو پانچ ملین ٹن تک پر اینم گرو کریں گے اور ہم جو ہمارے پرائیوٹ سیکٹر میں دوست کمپنیز ہیں ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے ہمارے ساتھ ملکے کہ ایک پراپر پالیسی ری فارم کے طور پر اس کو چلایا جائے ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کو انسینٹیوائز کیا جائے اور ادھر پالیسیز اس طرح کی ڈالی جائیں کہ وہ اس کو راو نہیں ایڈیڈ ویلیو کے ساتھ ہمارے ساتھ ملکے ہماری جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے پاکستان کے گلابی نمک کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے سر کہ یہ ریزرز صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور ایسی ریپورٹس بھی ہیں کہ یہ انڈیا خاص طور پر جو ہے پاکستان کا نمک پوری دنیا میں فروخت کر رہے لیکن ہم اس شعبہ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں کافی سالوں سے میں کہوں گا جو پچھلا ڈیکیڈ گزر رہا ہے اس میں ایک مارکٹ اوئرنس آئی آرگینک پروڈکس کے لیے تو جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں انڈیا انہوں نے اس کو ہملائن سالٹ کے طور پر برینڈ کیا ریالسٹکلی یہ ایک سالٹ رینج ہے اور یہ ادھر سے بس آتا ہے اور یہ پاکستان کے بورڈرز کے ویڈن یہ پاکستان کی بس ریسورس ہے پاکستان کے اندر ہے بھارت میں نہیں ہے کئی نہیں ہے بھارت میں تو ادھر سے وہ جاتی تھی انڈیا وہ اس کو پروسس کر کے دنیا میں ایڈڈ ویلیو کے ساتھ بیچ رہے تھے اور پھر ادھر سے باقی سارے ملکوں میں بھی جانا شروع ہوگی اسی صورت میں اور ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ جاتی ہے انڈیا ان ہکر کرکوے سے کسی اور ملک کے پورٹ میں اترتی ہے اور پھر انڈیا جاتی ہے اور وہ اس پر اپنی ایڈڈ ویلیو لگا کے پروسس کر کے باہر بھیج رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے کانٹر کریں گے پروڈکٹ ہماری ہیں اور پوری دنیا میں بھارت بیچ رہا ہے آپ کی کمپنی اس میں کیا رول پلے کرے گی ہماری کمپنی جو ہے ڈیڈیکیڈ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور جو پرائیوٹ سیکٹر کی ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پولیسی بنائیں جس میں ادھر ایڈڈ ویلیو کے ساتھ کرش ہو کے پیکج ہو کے یہ پروڈکٹ باہر جائے دنیا میں کیونکہ ہمارا کوئی اور کمپٹیشن نہیں ہے اس پروڈکٹ کے لیے یہ ایک سپورٹ لائٹ کموڈیڈی ہے اگر آپ جاتے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں آپ جب شلف میں جا کے دیکھیں گے آپ کو ہر سٹور میں پنک سالڈ نظر آئے گا اس کا مطلب ہے ہم کافی کپیسٹی میں باہر بھیج رہے ہیں اور دوسرے ملک جیسے ہیں انڈیا ہے اس کو کرش کر کے ان ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہماری گول ہمارا گول یہ ہے کہ ہم اس کو ادھری ادھری کرش کریں ادھری پروسس کریں پیکج کریں اور ایڈڈ ویلیو کے ساتھ باہر بھیجنے تک کہ ہماری فورن جو ہمارے پاس فورن ڈالرز آ رہے ہیں زیادہ آئیں اور ہماری جو ریونیو ریٹینشن ملک کے اندر ہے وہ بھرے اور میں آپ سے کہوں گا جس آپ نے کہا یہ اربو ڈالر کا فائدہ ہوگا پاکستان کو اور یہ انڈسٹری گرو ہوئی جائے گی کیونکہ ابھی دنیا کی جو 190 ملک ہیں ان میں اویرنس آ رہی ہے ہماری جو امریکن مارکٹس ہیں چینیز مارکٹس ہیں وہ مچور ہو گئے اور اب ادھر بھی پانچ پرسنٹ گروت ریٹ ہے اس کموریٹی کا پر سال تو یہ دس اس گننیو ٹو گرو اور اگر ہم ابھی سے پولیسیز امپلیمنٹ کر دیں تو یہ ہر سال پاکستان کے لیے اربو ڈالر کا فائدہ لے کے آگے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس طرح کی پولیسی بنا رہی ہے کہ جو انویسٹر آ رہے ہیں خاص طور پر منرلز کے شعبہ میں ان کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے دیکھیں ہم جب ادھر منرلز سمیٹ میں آئے تھے تو ہمیں ایک بہت پوزیٹیو میسیج ہمارے لیے تھا اور جو سائی ایف سی ہے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل اور جو ہمارے ملک کے سپاہ سلا رہے ہیں ان کی جو تقریب تھی ان کا جو انیشیٹیو ہے وہ اب دنیا میں ایک ریزاونڈنگ میسیج دے رہا ہے اور تو ہمارے لیے ابھی ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ حکومت جو ہے وہ پوزیٹیو سٹیپس لے رہی ہے لیکن ہمیں یہ میسیج دینا ہے کہ جو ہمارا بس منرل ہے دیکھیں یہ گلابی نمک ہمارا ہی ہے اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ عوام کو بتائیں تھا کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ صرف ہماری پروڈکٹ ہے بھارت اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا ہاں جی یہ بس ہماری پروڈکٹ ہے اس میں ڈارک پنک سے لے کے جو آپ کا نائنٹی فائیو پرسنٹ پیور سالٹ ہے اور اس میں ایٹی فور ٹریس منرلز ہیں جو ہماری باڈیز کے لیے بہت کی ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ایک لائٹ پنک اور پھر وائٹ فارمسیوٹیکل گریڈ اور پھر ایک گری سالٹ ہوتا ہے جو انڈسٹریل لیول پر یوز ہوتا ہے تو ہماری کافی ورائیٹی ہے اور ہم کافی ساری دنیا کی جو انڈسٹریز ہیں اس کو یہ کماریٹی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایڈر ویلیو کے ساتھ اور یہ کہیں نہیں اور پایا جاتا بس پاکستان میں پایا جاتا ہے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس منرل کو طریقے سے نہیں جو ہمارے پاس بس ہے طریقے سے نہیں ایکسپورٹ کریں گے اور اس کی ویلیو اڈیشن نہیں کریں گے تو باقی سارے منرلز کے ساتھ ہم کیا کریں گے اور اس منرل کی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ایک میسج دیا ہے اس میں جو ایٹی فور منرلز ٹرپ ہوئے میں وہ ہمارے ملک کے لیے ایک میسج ہے کہ جی آپ کے ملک میں ہم نے یہ منرلز ڈالے ہوئے ہیں ایک ہی دفعہ آتے ہیں دنیا میں منرلز ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں کیا پالیسی کیا ہونے چاہیے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ پالیسی مین یہ ہونے چاہیے کہ ادھر جو اس کا را ایکسپورٹ ہے یعنی کہ ایڈیڈ ویلیو کے بغیر وہ بند ہو دوسری چیز ہے ایتھیکل اور سسٹینیبل مائننگ بکوز جب مارکٹس کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے جو مائننگ کنڈیشنز ہیں اور جو مائنرز کی پیز ہیں اور جو ان کا جو طریقہ ہے مائننگ کا وہ ایتھیکل نہیں ہے اور ٹریسیبل نہیں ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس ٹائم کس وقت ایک بیچ نکلا ہے مائن سے اس کی پروسسنگ کب ہوئی ہے اور پھر وہ ایکسپورٹ ہو کے جا کے جب شیلف پر رکھا جا رہا ہے جو وہ مارکٹس ہیں ان کو پتا ہو کہ جی اس کو ہم ادھر سے لے کے شیلف سے لے کے جس ٹائم پر یہ مائن سے نکلا تھا ٹریس کر سکتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہے تیسری چیز ہے کہ ادھر ایک انسینٹیو ہو جو پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں کہ وہ بزنس کھینچیں اور ناٹ اونی اس کو فرس لیئر ایڈیڈ ویلیو یعنی کہ کرش کر کے اگر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے بینیفٹس اور ری بیٹس بھی ہوں تو پاکستان میں ایک تو ہمارے پاس یہ منرل سالٹ ہے ہمارے پاس کوئلہ ہے ہمارے پاس ریکوڈک کی کانیں ہیں سونا ہے تامبہ ہے تو اس منرل کے شعبہ میں آپ کی کمپنی یا دیگر پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ کیا انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے دیکھیں ہماری انویسیٹیو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہمارے سے انویسمنٹ کپیسٹی ہے اور ملینز و ڈالر کی کپیسٹی ہے جب تک ہمیں ادھر سگنل نہیں آئیں گے ہم وہ قدم نہیں اٹھا سکتے آپ کو دروازہ بنانے پڑے گا تکہ ہم اس پر کھٹکائیں دروازہ کھولنا پڑے گا دروازے یہاں بنے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں جب ہم کھٹکا رہے ہیں آپ اس دروازے کو کھول بھی لیں تکہ ہم اندر آکے پھر انویسمنٹ کریں بہت بہت شکریہ ممارک خان سب ناظرین آپ نے سنا کہ پاکستان کے جو مادنی وسائل ہیں ان کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی آپ پاکستان کے طول و عرض میں سفر کریں سندھ میں جائیں وہاں پر آپ کو کھولے کی بہت بڑے وسائل ملیں گے بلوچستان میں جائیں وہاں پر سونا اور تانبہ ملے گا اسی طرح پنجاب میں جو پاکستان کا گلابی نمک ہے یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا صرف و صرف اس بات کے ضرورت ہے کہ حکومت پاکستان اس کے اوپر ایک ایسی پالیسی لے کر آئے جس میں غیر ملکی سرمایہ کار اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی کی جائے اور سرمایہ کاری کے راہ میں جتنے رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے ضرورت ہے آج کیلئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ